اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو سلامت رکھے آفیت سے رکھے نظرِ بد سے محفوظ فرمائے اللہ رب العزت جل جلالہ قرآن مجید فرقان حمید برحان رشید میں ارشاد فرماتا ہے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اپنی جانوں کو اور اپنے اہل وعیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندن آدمی اور پتھر ہیں مفصیرین کرام اس آئے مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں مفہوماً ارز کر رہا ہوں کہ اس آگ سے مراد جہنم کی آگ ہے اور جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو اپنے آپ کو اور اپنے اہل وعیال کو بچانے سے مراد ان کی اسلامی تربیت کر کے ان کو اخلاق و عداب سکھا کر ان کو دنیا میں زندگی گزارنے کے طریقے سکھا کر اللہ کو رازی کرنے کے طریقے سکھا کر ان کو نمازوں کی طرف لا کر ان کو نیک عمال کی ترغیب دلا کر ان کو برے کاموں سے بچا کر ان کو عمر بالمعروف ونہیون عن المنکر کر کے ان کو اچھے کاموں میں لگانا یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے سنیے ایک حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لیا حلیہی حضور فرماتے ہیں تم میں سے سب سے زیادہ بہترین بندہ وہ ہے جو اپنے اہل وعیال کے لیے اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے بہتر ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے اصلاح کی بھی کوشش کریں اور اپنے اہل خانہ اپنے عزیز و اقریبہ اپنے دوستہ حباب اپنے قریبی رشتہ داروں کی بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کی جہاں جہاں آسانی ہو جیسے جیسے ممکن ہو ہم اصلاح کی کوشش کریں اللہ پاک عمل کی توفیق اطاف فرمائے